ایجپٹ کی ایک سائٹ پر آرکیولوجسٹ کو سو سے بھی زیادہ ایسی ممی ملی جو انسانوں کی نئی بلگی کروکوڈائلز کی تھی ان کروکوڈائل ممی اس کے کافن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ریسرچرز حیران اور پریشان رہ گئے آج سے ہزاروں سال پہلے انشینٹ ایجپٹ میں جب لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کو کیمیکل لگا کر پرزرب کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی بوڈی وقت کے ساتھ ساتھ تھراب نہ ہو پرزرب کرنے کے بعد ممی کو اس کے لیول یا پھر اس کے عودے کے حساب سے ڈیکورٹ بھی کیا جاتا تھا اور پھر اس کو جمین کے اندر یا پھر اسی ٹوم کے اندر دفن کیا جاتا تھا ویسے تو ایجپٹ سے آرکیولوجسٹ کو کئی ممیز مل چکی ہیں لیکن آج جن ممیز کے بارے میں آپ جانیں گے یہ وہ ممیز تھیں جن کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ کے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا انشینٹ ایجپٹ کی سب سے پرانی ممیز میں سے ایک ایسی عورت کی ممی بھی پائی جاتی ہے جس کو آج لیڈی رائے کا نام دیا گیا ہے آج سے قریب 140 سال پہلے ایجپٹ کے تھیوان ٹوم کے ایریا سے یہ ممی ملی تھی جس نے آرکیولوجسٹ کو حیران کر دیا تھا فیسچ میں پتا پڑا کہ 3550 سال پہلے لیڈی رائے قریب 35 سال کی عمر میں مر گئی تھی اور ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انشینٹ کوئن کی نرس یا پھر میڈ ہوا کرتی تھی لیکن جس چیز نے آرکیولوجسٹ کو حیران کر دیا وہ یہ کہ لیڈی رائے کے بال ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اچھی طرح پرزرب تھے یہاں تک اس کے بالوں کی چند ایسے ایسے بھی تھے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف چند مہینوں پہلے ہی نکلے ہوں اس پرانے دور میں لیڈی رائے کو پرزرب کیا گیا تھا اور وہ ہیئرسٹائل بھی آج تک ایسے ہی سجا ہوا ہے رامسیز سیکنڈ رامسیز سیکنڈ انشینٹ ایجپٹ کا سب سے مسئول لیڈر تھا دوسرے ایجپٹ کے باسراؤں کے مقابلے میں رامسیز سیکنڈ نے بہت لمبے عرصے تک اپنی باسرات کی گرتی تمالے رکھی اور جب یہ مرا تب اس کی ایج نائنٹی ایئرز تھی رامسیز سیکنڈ کا فیرو 1881 میں ایجپٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں زکتارہ سے ملا یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف انشینٹ کنگز گوینز یا پھر اپر کلاس کو ہی دفن کیا جاتا تھا جن آرکیالوجسٹ نے ممی کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے رامسیز ٹوک اپنے دور میں آورفل ہوا کرتا تھا ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی ممی ویسے ہی طاغت پر دکھ رہی تھی ایکزیک نمبر تو کسی کو بھی نہیں معلوم لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ریسرچ اور ڈی این ای ٹیسٹ کے مطابق رامسیز ٹو دیڑھ سو بچوں کا باپ تھا 1974 میں یہ نوٹس کیا گیا کہ رامسیز ٹو کی باڈی گل کر خراب ہو رہی ہے اسی وجہ سے فوراں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ممی کو پیرس لے جائے جائے جہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہو لیکن انٹرنیشنل رول کے مطابق انسان چاہے جندہ ہو یا مردہ بورڈر پار کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا جروری ہے اسی وجہ سے ایجپ نے رامسیز ٹو کا پاسپورٹ ایشو کرایا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا اور یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ بن گیا جس میں کسی کو کنگ بنایا گیا ٹوکوڈائل ممی ایجپ کی ایک انشینٹ سٹی مالال بریجت میں آرکیولوجسٹ کی ایک کام کر رہی تھی ان کا ٹارگیٹ ممیز یا پھر دفن ہوا کھا جانا دھوننا تھا لیکن ان کی امیدوں پر تب پانی پھر گیا جب اس جگہ سے ایک دو نہیں بلکی سو سے بھی زیادہ ایسی ممیز ملیں جو انسانوں کی نہیں بلکی ٹروکوڈائلز کی تھی ہزاروں سال پرانے ٹروکوڈائلز جن کو بہت اچھے سے پرزرب کیا گیا تھا پہلے تو آرکیولوجسٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انسانوں کی جگہ ٹروکوڈائلز کو پرزرب کیوں کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان ٹروکوڈائلز کے کوفن سے ایسی چیزیں ملیں جن پر کچھ لکھا ہوا تھا اور تب اس مشتی کا گیم ہی پلٹ گیا آخر ہزاروں سال پہلے انشینٹ ایجپشین کا ان ٹروکوڈائلز سے کیا سمبن تھا اور ان کو اتنی عجت سے کیوں پرزرب کیا گیا تھا ان سوالوں کے جواب اسی رائٹنگ میں تھے جو ٹروکوڈائلز کے کوفن پر لکھی تھی ریسرچ سے یہ معلوم پڑا کہ انشینٹ ایجپشین ٹروکوڈائلز کو بھگوان مانتے تھے کیونکہ ان کے لئے ٹروکوڈائلز کا سمبل ہوا کرتا تھا اسی لئے انہوں نے ٹروکوڈائلز کو بھی بہت اچھے سے پرزرب کیا تھا اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ لئے پسند تو آئی ہوئے اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہتے ہیں اگلی ویڈیو میں